اسلام علیکم جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم آئے دیسی لائف دیسی فند کے ساتھ سرگودہ کی سب سے فیمس اور ٹک ٹوک کی سب سے فیمس کھوتی اور یہ کھوتی ہے رفاقت علی 7786 ہاں جی والے کی تو آج ہم سوال کرتے ہیں کھوتی سے ہمیں بتائیے گا کہ رفاقت نے آپ کو فیمس کی ہے یا آپ نے رفاقت کو فیمس کی ہے جی اس کا کہنا ہے کہ رفاقت کو میں نے فیمس کی ہے تو اور مزید ہم سوال کریں گے کھوتی سے لگتا ہے آج ہمیں کھوتی کے انٹرویو کرنا پڑے گا اور تو رفاقت علی نظر نہیں ہمیں آرہا اور ہمیں سوال بتائیں گے آپ پاپائی کی پیا کردائیں بھائی جان تھاڑی کھوتی دے انٹرویو لیندہ آپ یہاں میرا لیا کھوتی دے کی دلانیوں کو بول دیئے جی جی ہم نے ضرور آپ کے انٹرویو لینے آئے ہیں آپ کے انٹرویو لینے آئے ہیں ہم نے سوچا کہ آپ سے پہلے کھوتی کا انٹرویو لے لیں جی ہمارے ساتھ آگے ہیں رفاقت علی ہیلو ہاں جی ہاں جی یہ ہے رفاقت علی اس سے انٹرویو لیں گے تو چلتے ہیں رفاقت سے جی جی ضرور بھائی ضرور یہ آپ کے لیے ہم آپ سے ملنے آپ سے باتیں کریں گے جی ہم رفاقت بھائی کا انٹرویو لیتے ہیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم رفاقت بھائی والیکم اسلام میرے مو جی تو نہیں جانا پیان رہا نہ توڑا رفاقت بھائی یہ تکھوک انٹرویو دے مونا یا کھوک ہوتے بے آجاو بے آجاو یہ گرمی بڑی اگران جی چلو ٹھیک اترے بیٹھ کر رفاقت بھائی کا انٹرویو لیتے ہیں جی اسلام علیکم جیسا کہ آج ہمارے ساتھ ہیں رفاقت علی ستتر چھاسی یہ سرکدرس سے بلاؤں کرتے ہیں تو رفاقت بھائی کیسے ہیں آپ میں ٹھیک تھا کہا بالکل صحت بھی ہے ٹھیک ہے آپ کی وہ ٹھیک ہاں تو ماما تیرے کوڑ بھائی تھے آنا رفاقت بھائی کوڑ سر کھاں پہ ہے وہ اپنے کھا رہے تو کیوں ادھر نہیں آپ کے پاس رکھو سر نہیں نہیں وہ جنگلانچ نہیں رہنگ دیا ہے وہ کوٹھیاں بنگنیاں چھنی ہیں اچھا اچھا بڑی اچھی بات ہے رفاقت بھائی اور بتائیں کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کو ٹک ٹوپ پہ کام کر کے اچھا فیل ہو رہا ہے اچھا فیل ہو رہا ہے رفاقت بھائی آپ پنجابی پسند کرتے ہیں یا اردو پسند کریں گے نہیں نہیں پنجابی اردو شردو نہیں اچھا اردو شردو نہیں آپ نے کرنی تو رفاقت بھائی سب سے پہلے بتائیں کہ یہ ٹک ٹوپ کا شاپ کا آپ کو ایسے لگا بس انجھے ویکھا وقائی چلا گیا ساری عوام لگی زمیں کہ میں رہا گیا میں بھی کار لاؤں گا اس قطع سے کام تو جب آپ نے کام یہ سٹارٹ کیا شروع سے تو آپ مطلب پہلے بس طرح فین فالوینگ تھی یا پہلے آپ کو محنت کرنی پڑی یا خود ہی کام کرتے تھے بڑی محنت کیتی ہے بڑی محنت کیتی ہے پیکج لالا کے بیلز آئیں کار کر کے کار دے دانے ویچ ویچ کے پیکی لان دے رہیں تو یہ کوسر آپ کو کہاں سے ملی وہ کوسر تا پھر جان ہے نا میری وہ شروع تو میرے نال ہے اچھا اچھا تو یہ کوسر آپ کی جان ہے یار بار بار تُو ذکر ہوتا لگنا ہے ایک بار ہی لیا کہ تُو جان ہو میری یہ تیری کت ہو آئی رفاقت بھئی دیکھیں جہاں پہ رفاقت کا نام آتا ہے وہاں پہ کوسر کا نام نہ ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ بات نہیں بنتی تو رفاقت کوسر کا نام لینا ضروری ہے نا جناب ہاں میں آپ لاندھا کوسر جان ٹھیک ہوگی ہم رفاقت بھئی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کوسر کا نام نہیں لینا تو مزید رفاقت بھئی سے سوال کرتے ہیں رفاقت بھئی ہمیں بتائیے گا یہ کوسر جو ہے آپ کو کہاں سے ملی جنگل اچھے تھوڑی لبھی اپنے کار لبھی ہے منو تو پھر وہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہے تو ساں زندگی پیار کو نہیں کیتا پیار تو کیا ہے لیکن جو بندہ پیار کرتا ہے اس کا پیار تو اس کے ساتھ ہوتا ہے آپ کے ساتھ کا اثر کیوں نہیں ہے نہیں دادا مر گئے تو پھر لالو دے دو ترہ دیڑے ہوگن بیزی ہے تان کو نہیں کھوڑا اچھا دو تین دن ہوگی بیزی ہے تو اب رفاقت بھائی سے ٹک ٹوک کے حوالے سے سوال کرتے ہیں رفاقت بھائی ہمیں بتائیے گا کہ یہ جو آپ کو فیم ملا مطلب آپ جو اتنے زیادہ مشہور ہوئے ٹک ٹوک پہ اس کی ہسٹری کیا ہے اس طرح کس طرح ابت ادا کیا آپ نے کوسر زندہ باپ مطلب کوسر کے علاوہ آپ کو کچھ بھی فیم نہیں ہے ٹک ٹک پہ کچھ بھی نہیں کسے پاس سے کچھ بھی نہیں مطلب اگر یہ دیکھیں کسی ٹک ٹوک سٹارٹ نے آپ کا ہیلپ کی کسی نے مطلب آپ کا ساتھ دیا ہو اس طرح کون ہے خود یا اپنے بیس پہ آپ نے یہ سارا فیمس حصل کی میں سارا کچھ اپنے دم تکیتے ہیں اچھا تو آپ جو آج کل کی جو جنگ جنریشن ہیں اس کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ یہ جو ٹک ٹک استعمال کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے انہ دے بارے یہ آغنہ کہ جو آج کل گند چال رہے ہیں نا چلے صاف ویڈیو بناو تاکہ بندہ فیملی ویچی بائے کے ویک سکتی ہیں پہنا کٹھیاں بائے کے ویک سکتی ہیں فنی ویڈیو ہوئے جیڈا بندہ گلہ اطراز ویڈ گندی گال نہ ہوئے انہا واسطہ اطلاع ہوئے کہ صاف ستریاں ویڈیو بناو جیڈیاں کڑیاں سیرت دوبتٹا لا کے بنانے ہیں لہذا سیرت دوبتٹا کر کے ویڈیو بناو جی یہ رفاقت بھائی کی بات بلکل سو پرسنٹ ٹھیک ہے پچھلے دن رفاقت بھائی نے ایک نیوز پیپر میں اپنا ایڈ بھی دیا تھا اور یہی میسج دیا تھا کہ جو یہ لڑکیں آج کل مطلب فاشانہ ویڈیو بنا رہی ہیں اور اپنے مطلب غر والوں سے زیادہ اوور ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے یہی بات کی تھی کہ ان کو کنٹرول میں رہنا چاہیے اور ایک حد میں رہ کے ویڈیو بنانے چاہیے ماشاءاللہ رفاقت بھائی کی ویڈیو بہت اچھی ہوتی ہے کہ ایک بندہ فیملی میں بیٹھ کے رفاقت بھائی کی ویڈیو دیکھ سکتا ہے تو رفاقت بھائی یہ جو آپ فنی ویڈیو بناتے ہیں ہاں جی والا یہ ڈائی لاغ آپ نے کہاں سے لیا یار پہلے نمبر تھا سیر تو پگڑی لا تو اس جوان دم دیتے ہیں این لا زارنا ہوتے ہیں کون میں اگال کر کی میں پوچھنا ہوں رفاقت بھائی یہ جو ہاں جی والا ڈائی لاغ ملا ہے ایک دفعہ ہاں جی بولنا ہاں جی یہ جو آپ کو ڈائی لاغ ملا ہے یہ کہاں سے ملا ہے یار اے میرا ڈائی لاغ جیڑا ہے اے لوگان دے دلے چوستے ہیں بچہ بچہ جاندہ ہے بچہ بچہ میری آواز بناندہ ہے بچہ بچہ من پسند کرتے ہیں تو ماشاءاللہ اللہ نے بڑی عزت دیتی اللہ نے بڑا پیار محبت دیتا ہے اتنے جو آپ بند آنے سے لیکن جتنی عزت ملیے عوام دا میں شکر گزاراں جتنا میں لائک کیتا کومنٹ کیتے میں فالو کیتا اور میں اسے نوبت پہنچ گیا جی بلکل ماشاءاللہ اور فاقت بھائی مجھے نظر آلا آپ پہلے سے سفید کیسے ہو گئے ہیں پہلے تو آپ ماشاءاللہ کافی بلیک تھے لیکن کون سی کریم لگا رہے ہیں آج کل آپ یار پالرہاں تو جائید ہے افیشل وغیرہ کروائی دیں اچھا اچھا مطلب وہ راتی کو سر میند کر دی ریندی نو کریمہ لاندی ریندی اچھا اچھا لگتا ہے آج کل جو میرب نظیر کے پاس آپ بار بار جا رہے ہیں تو میرے خیال میں اس کی بھی کچھ میند جو ہے وہ رنگ لیا رہی ہے ہاں لیا رہی ہے لاندی یہ رنگ لاندی پیسے پوسے انہوں نے دیکھے کہ میں افیشل وغیرہ کروائی دیں تو خود بھی افیشل کرواتے ہیں یا اس کا کاؤسر کا بھی کرواتے ہیں وہ پہلے ہی چٹی ہے شروع تو ہی اچھا 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 رفاقت بھئی یہ تو ٹک ٹو کے والے سے بات ہوگی تو رفاقت بھئی ہمیں یہ بتائے گا کہ مطلب آپ کی فیملی بیسی کری کہاں سے آپ بیسی کے لیے پیچھے کہاں سے رہتے ہیں اور آپ کی کیا زندگی کے ذرہ ہمیں بتائیں نا میں سرگودے ویچی ہاں مکھی گرہ تو لے کے اندی ہے میں تو نہیں لے کے آئیے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے پیرنٹس پر رہتے ہیں پچھلا آپ کا بیک گراؤنڈ کیا آپ کو بیسی کی پتائیں نا ساری فیملی سرگودے ویچی رہن دی ہے نا سرگودہ میں رہتے ہیں ساری فیملی ویچی ویچی سرگودہ میں رہتے ہیں اچھا ماشاء اللہ اور رفاقت بھئی مسج کیا دینا چاہیں گے پاکستان کے حالے سے جو آئی کل پاکستان کے حالات خراب ہیں پچھلے دن واقع ہوئے ہیں اس کے والے سے کیا میسیج دینا چاہیں گے عوام کو پچھلے دن بہتے ہیں میکو پچھلے دن بہتے ہیں اپنے وہ ہمے جاملے کے توسکتے ہیں ایک سوال ضروری آپ سے کرنا ہے پچھلے دنوں میں آپ کا اکانت دیکھ رہا تھا پچھلے اکانت میں آپ کے ماشاء اللہ فالور تھے کچھے 4 میلین پلس تھے تو اس اکانڈ کو کیا پرابلم بنی تھی جس کی وجہ سے وہ اکانڈ آ پر ہتم ہو گیا تھا یار کی تو تشتور کی آج اندیں انٹرویو دو چاکے تو اسی نب گلل کرنے یار میرے باننی کا رگے مستمان دے یار میرے باننی تیاری انٹرویو کرنے ساندھے یار بوچھے چو پیسے نہ کٹ لگے تو جا فون سونا پنایا رفاکر بھائی دسو یار میں نو یار بوچھے چو پیسے نہ کٹ لگے یار اگر ڈال مانگے کوئی کو سر لٹے یار یار نا کردہ جاتبان تا دے پیل پر ہماؤ کر کے بو یار ایک تفاہ اچھا رفاکر بھائی دسو میں نو یار ہے پیسے پتن کی تھو آ جاندے نے تمہیں دسو میں کون رو اول نہیں بڑکت نہیں پہی ہے نہیں جی انبال ہو گئی ہے نہیں اس پندے کیا چال اسی اوٹ کے دے چلیے یار بو یار ایک تھی کیا لگے یار میں جا وچھے چلیے تیسی خوش رو اٹھی آپ نےrak نہیں کما کر کوئی جب چاہیے پھوچھی ہے کی آپ کیچ پوچھیں گے حسط کا س="باپ ٹوپڑا ٹوپڑا ٹوپرکھوات جانبfox فالوری بہت اچھا ہے 5 ملین فالور جی میں دیکھے 5 ملین فالور آن 30 ملین لائک آن کی پرابلم بڑی ہے جس تھی تو تھوڑا اکاونٹ بین ہو گئے بس کچھ لوگ جیلس تھا انہاں جیلس ہو کونٹ ایک کیتا انہاں تے غلط ویڈیو پوسٹ کی تو اکاونٹ بین ہو گئے ماشاءاللہ رفاقت بھائی بہت اچھے ساڑے ٹیک ٹکر سٹار نے سرگوڈر ایشان نے پاکسان دیشان نے جدو بندہ ایک فیمس ہونڈا ہے جدو بندہ ایک بندہ ایک ہوپ لب دے سٹینڈ اپ دے جیلس ہی جادہ دے تو سی تھوڑی گال بات کرو میں واش روم چھوڑا ہے یار ایک دوہ ٹھے جیسی کار واپس ہی واش روم دو میٹر ہوکے رکھے تیر یار میرے پیمپر لائی ہے میں پیمپر لائی ہے تیری میرے بانی چوب کر کے وہ ایک اور انٹریویو کرنے تیر گال کرو دسو تیر یار میرے پیسر کڑی کیا تو تمہا شا بنائی ہو یار با جی با تیر میں انتو داس نے تین ٹک ٹک سٹر بنائے کیا چھڑیا ہے کوو سر ہو کوو سر کیڑی میری جان ہے کیڑی تری جان ہے میز نا گال کر میں موکڑ مرکو کوو سر بنائی ہے کوو سر ہے ٹک ٹک سٹار تو کوو سر دب میں چاچا 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 کوو سر دا کوو سر دے چھڑی ہے یار اوڈ میں اوڈ دا رو پہیے دے چھڑی ہے میرے پیسر کوو سر دے چھڑی ہے پانچ اور دے پانچ پانچ کوار پانچ کوو سر نہیں ہونا ایتھے بیس ہے جان ہے یار چا میرے بندے کو لے لیں انٹریویو کرنے دے تیری میر بانی یار یار پتایا سنہ دوروں آیا ہے توسی کیوں آئے بندے بلالیں دیا ہے یار اوڈ لے ناینا کیوں آئے دھ سر دے چھڑی ہے تو ہوں سرکتے کا لینے ب18 نہیں difficile شک theta ساکتے کا مسئلہ سنہ دے جانے دے د�� پانچی ہے کیوں شایر رفاکت بھی آخری کیا گلہ ہی ہے تو لوگ کی پیار کرتے نے جیہا تسی پڑے لکھے ہو تھانا پتہ ہی نہیں ہے نا گلہ تو کنیا کلسا بڑے ہوئے ہیں میں پہلے بی اے فیل کر کے دو جی شروع ہو گیا ماشاءاللہ جی پہلے بی اے فیل کر کے دو جی شروع ہو گیا جی رفاکت بھائی بہت اچھا ساڈا انٹرویو رہا ہے رفاکت بھائی تسی ایک سپیشلی میسج پاکستان دے حوالینا پاکستان دے عوام میں ایک سپیشلی میسج اپنی طرف کی دینا چاہو دے پاکستان دے امن واسدے ایک سپیشل میسج سپیشل میسج پاکستان واسدے وے کے ساڈے پاکستان جی شان اور جان اور طاقت کسے ملخچ بھی نہیں ہے جتنے بھی بھائی بین ساڈے پاکستانی ویڈیو 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 دے نے میرے پیار محبت کر دے نے انہوں دا میں بہت زیادہ شکر گزار رہا ہوں کہ میں نو پیار محبت کر دیں لہٰذا پاکستان دا پرچم اور نعرہ لگنا چاہیے دا پاکستان زندہ بار